بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے آپ ملائے کے فصل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدلللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے ازماعیوں سے پچھائے ویماری سے پچھائے آمین تو آج کی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے جوانا ہم لوگ پوچھے ہیں اپنے پیارے پیارے گارڈن میں اور یہاں فاطمہ اور میں بیٹھ کے کھڑے رہے تھے امرود ابھی میں فاطمہ سے چھپ گئی اور فاطمہ نے مجھے ڈھون رہی ہے خیر فاطمہ باغنے لگی اور میں نے اس کو پکڑنے لگ گئی فاطمہ کو لگتا ہے چوٹ لگ گئی چلیں چیک کرتے ہیں کیا ہوا میٹ پیاری سی کیوٹ سی بیٹی کو خیر ابھی میں اس کو لے کے چلتی ہوں چار پائی پہ اور مجھے تنگ کر رہی تھی کہتی ہے بہت پین ہو رہا ہے تو کھیلنے کا بہت شوق تھا بٹ گر گئی اللہ خیر کرے اللہ نہ کرے جوٹ کہ بچ گئی ہو فاطمہ آج تم بچ گئی ہو کہتی نہیں پین ہو رہا ہے ہو جاتا بھی ٹھیک ہو جگا میرا پیارا سا بیٹا تو چلیں جی آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے جی مزہ مزے کا مٹن پایا کڑی اور ساتھ میں بنیں گا پیف کڑی تو مٹن پایا کڑی اور پیف کڑی کیسے ایزی ٹیپس کے ساتھ فٹا فٹ سے دو گھنٹے میں آپ تیار کر سکتے ہیں آج تیار کریں گے اور فائنلی مزے مزے کے ناشتے کو کریں گے انچوائے تو آج کا ناشتہ بننے والا ہے بہت ہی سپیشل اور مزے کا کیونکہ رینی ڈے ہے تو رینی ڈے میں کچھ خاص نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو کچھ خاص خاص کے ساتھ بنائیں گے آج کا ناشتہ جی ہاں تو یہاں ہم لوگوں نے آگ جلالی اور ایک عدد پین لیا اس کو چھلے پہ چڑھا چھوڑا یہ چھولا بڑا اور برطن مجھے چھوٹا لگ رہا ہے خیر اس کو بھی سٹ کر لیں گے ابھی آج تو ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا اس میں سب سے پہلے آپ نے شامل کرنا ہے کوکنگ آئل زیادہ مت کیجئے کیونکہ کڑی ہے اور کڑی میں پائے کی کڑی جو ہے اس میں زیادہ آئل کے ایسا ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو تری بہت پسند ہے تو بھی تھوڑا آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اس میں سب سے پہلے میں نے تھوڑا سیری کا گوشت لیا ہے تقریباً 1kg جی وہ ایڈ کریا ہے جس سے آپ کی کڑی بنتی ہے بہت زیادہ ٹیسٹ فول اور بینا لسن پیاس کے ایک دم تک تک والی جو کڑی ہے وہ آپ کو مل جائے گی جس کے لئے آپ نے سیری لے لینے ہیں اور سیری کو آپ نے اچھے سے پہلے سے فرائی کر لینا ہے اس آئل کے ساتھ آپ دیکھیں سیری کا کلر جیسے ہی اچھے سے چینج ہو جائے فرائی ہو جائے بٹن کے ساتھ چپکنے لگے تو سمجھ لیجیے کہ سیری اچھے سے فرائی ہو چونکہ جسے سمیل مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور کڑی بنیں گی بہت زیادہ مزیدار اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنا ہے جی پایا مٹن کا پایا مٹن پایا شامل کرتے ہی آپ نے اس میں چمہ چلاتے ہوئے مٹن پایا کو بھی اچھے سے بول لینا ہے اس طرح سے گوشت میں ذرا بھی سمیل نہیں رہتی اگر آپ اسے پہلے سے ہی اچھے سے فائی کر لیتے ہیں اب ہلکے ہاتھ سے چمہ چلاتے ہوئے ہم اس کو اچھے سے گوک کر لیں گے یہاں تک کہ اس کا کلر بھی چینج ہونے لگے اور آپ جانتے ہیں کہ پایا ہو اور اس کی کڑی آپ کی اگلیاں نہ جوڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بہت ہی ٹیس فول یہ کڑی بنتی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑنے والی چند مسالہ جات اس میں ایڈ کریں گے اور مزیدار سی پایا کڑی کو انچوائی کر سکتے ہیں آپ اس برسات میں مزے کے ساتھ جی ہاں تو ماشانا سے دیکھ سکتے ہیں یہ پایا کا رنگ بھی چینج ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس میں جلدی سے شامل کر لیتے ہیں ادرک پاوڈر ادرک پاوڈر تقریباً آپ نے ونٹی سپون ایڈ کرنا ہے ساتھ ساتھ میں آپ نے اس میں لسن پاوڈر ایڈ کرنا ہے ونٹی سپون اسی کے ساتھ اس میں جائے گا جی پسی ہوئی دنیا پاوڈر اور جو تقریباً آپ نے چار سے پانچ کھانے کے چمر شامل کرنا ہے ہالدی پاوڈر آپ نے شامل کرنا ہے ونٹی سپون اور ساتھ ساتھ میں اس میں چلنے والی ہے پسی ہوئی لال میٹ جسے آپ نے اپنی ڈیس کی مطابق کم یا زیادہ کر لینا ہے سپائسی یا تیکھا میٹھا کیسا پسند کر دیں اس کے مطابق آپ نے پیسی ہوئی لال میچ اس میں شامل کرنی ہے اور ان مسالہ جات کے ساتھ پائے کو اچھے سے پھر سے بوننا ہے تاکہ مسالہ جات اچھے سے بون جائیں دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ جات کی اچھے سے پکائی ہو چکی ہے پائے کو اچھے سے مسالہ لگ چکا ہے تو یہ مزے مزے کر پائے جو اب پس انقریب ہے کہ ہم اس کو بھول جائیں اور پھر انچوائی کریں گے پکے ہوئے مزے دار سے پائے کو ابھی ہم اس میں جلدی سے شامل کر دیں گے دہی دہی تقریبا آپ نے یہاں آدھا کلو لینے ہیں اور اس کو اس میں شامل کر کے پھر سے پکانا ہے یہاں تک کہ اس میں سے تری الگ ہونے لگے تو یہاں مسالہ جات کے ساتھ دہی کو جب آپ بھونیں گے تو اس سے کڑی چون اور بھی زیادہ کراری کراری ہو جاتی ہے تو بس ہم اس کو بونتے چلیں گے چمہ چلاتے ہوئے یہاں تک کہ آئل کی تری آپ کو نظر آنے لگے تو آئل کی تری آنے تک آپ نے انتظار کرنا ہے اسی کے ساتھ اس میں شامل کر چلیں گے نمک حسب زائقہ تو ابھی اس میں آپ نے لگا تر چمہ چلاتے ہوئے اس کو بھوننا ہے تری کے نظر آنے تک تو نون سٹاپ یہاں آپ نے چمہ چلانا ہے بلکل بھی آپ نے یہاں کیئرلیس کا مظاہرہ نہیں کرنا اور چمہ چلاتے ہوئے دیکھیں مسالے کو کس طرح سے آپ چونہ پکا رہے ہیں جس سے زائقہ بہت ہی اچھا آنے والا ہے چلیں جی ابھی ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس میں تری نظر نہ آنے لگی تو یوں جب آپ کو تری نظر آنے لگے تو سمجھ لیجئے گا کہ مسالے کی اچھی سے پکائی ہو چکی ہے اور مرٹن پایا کو بھی ہم نے اچھی سے پکا لیا ہے تو بس ابھی ہم ایسا کرنے والے ہیں کہ اس میں پانی شامل کر لیتے ہیں اب کتنا پانی شامل کرنا ہے دیکھیں اگر آپ کو دو بول پایا کڑی چاہیے تو آپ نے اس میں چار بول پانی شامل کرنا ہے تاکہ پایا جو انہیں اکتم نرم ہو کے پکے جب نرم ہو کے پکے گا تب ہی اس کی کڑی مزے کی بھی ہوگی اور پایا بھی کھانے کا مزہ آئے گا تو بس ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑا زیادہ سا پانی آئٹ کرتے ہوئے اس میں پانی شامل کر کے اس کو ہم ویٹ لگائیں گے اب دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ویٹ نہیں لگانا چاہتے تو اس کے لئے بھی آپ کو بس تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا لیکن آپ اس کو کور کر کے بھی پکا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے فٹا فٹ سے کھانا چاہتے ہیں مزہ کرنا چاہتے ہیں انچوائے کرنا چاہتے ہیں آپ نے کسی بھی جے کو تو بس ایک گھنٹے میں آپ کے مزیدار سے پائے تیار ہو جائیں گے ماشاءاللہ سے موسم دیکھ سکتے ہیں اتنا خوبصورت ہو چکا ہے بارش ٹپ ٹپ برسنا شروع ہو گئی ہے اور ہم لوگ یہاں جلدی سے پائے کڑی تیار کر رہے ہیں اگر آپ کو پائے کڑی میں دھنیا پسند ہے تو میں بریک بریک دھنیا بھی کارٹیں وہ بھی ایٹ کر لے جاؤں اگر نہیں پسند تو ہم دوسری ریسپی میں دھنیا کا استعمال کریں گے تو دوسری ریسپی کون سی بننے والی ہے جی بڑے کے گھوشت بننے والا ہے بڑے کا ناشتے میں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر جوانا کڑی کا شوربہ جوانا وہی پسند کیا جاتا ہے تو اس لئے ہم دو طرح کی آج ریسپی ٹرائے بنا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم مزے مزے کے جوانا پایا سیری کڑی ہو چکی ہے تیار جو کھانے میں بہت لذیظ ہے ابھی چلتے ہیں دوسری ریسپی کی طرف تو ریسپیز ہم نے ایسی بنانی ہے کہ ہمیں شورٹ ٹائم میں جو ساری ریسپی تیار ہو جائیں فرسٹ آفال میں نے اس میں شامل کر دیا ہے پانی اور پانی کے ساتھ اس میں جائے گا بڑے کا گوشت بڑے کا گوشت دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں تھوڑے بڑے بڑے پیسٹوانو وہ لیے ہیں اب ہم اس کو اس میں شامل کرتے چھوڑیں گے اور پانی آپ نے یہاں بہت زیادہ شامل نہیں کرنا اتنا شامل کرنا ہے کہ جس میں یہ گوشت اچھا سے کھو جائے اب جیسے ہی آپ نے پانی شامل کر دیا لیکن آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں چوب کیا ہوا پیاز شامل کرنا ہے میڈیم سائز کے دو سے تین عدد اور ٹماٹر لینے ہیں میڈیم سائز کے آپ نے دو سے تین عدد اس کو بھی چوب کر کے اس میں شامل کر دینا ہے ساتھی ساتھ میں اس میں ہس بیزائی کا نمک شامل کر دیجئے گا جی ہاں تو آپ اس میں مزید تھوڑا پانی شامل کریں گے کیونکہ ہمیں بنانی ہے اس کی مزیدار سی کڑی جو کہ کھانے میں ہوگی بہت لسیز بس اب ہم اس کو ویٹ لگاتے ہیں کیونکہ بڑے گوشت کو پکنے میں زیادہ سے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں 35 سے 40 منٹ تو ہم اس کو ویٹ لگاتے چلے یہاں تاکہ یہ اچھے سے کھو گیا اور پانی اس میں سے کافی حد تک کم ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو چولے سے نیچے دار کے رکھ لیا ہے ابھی پتیلا چولے پر چڑھا چھوڑا ہے اس میں شامل کرتے چلیں گے کوکنگ آئل اب ہم اس کو لگائیں گے مزیدار سا تڑکا جسے جٹ پڑ سے گڑی بھی تیار ہو جائے گی اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا تو جی ہاں اس میں سب سے پہلے ہم نے دنیا پاوڈر شامل کیا ہے گی کسی طرح سے گرم ہوتے اس کے بعد ادرک پاوڈر لسن پاوڈر تقریباً ورن من تی سپون یہ بھی آپ نے آئیڈ کرنا ہے اور ساتھی ساتھ میں اس میں جائے گی حالدی پاوڈر اور پسی ہوئی لال میرچ اب پسی ہوئی لال میرچ دیکھا میٹھا کیسا اپنے کرنا ہے اسی کے ساتھ جیسے مسالہ جات بن گے دہی شامل کی اب اس کو یہاں تک پکاتے چلیں گے مسالہ جات اچھے سے پکتے ہیں اس کے بعد اس میں آپ نے گرم مسالہ شامل کرنا ہے کیونکہ بڑے کا گوشت ہے تو اس میں پسا ہوا مکس گرم مسالہ شامل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے اس کے مسالہ جات کی پکائی اچھے سے ہو چکی ہے اب ہم اس میں جلدی سے گوشت پلس جو اس میں ہلکا بھلکا سا سوپ وغیرہ ہے وہ بھی ایڈ کرتے چلیں گے جیسے یہ سالہ شامل کر دیا جمع چلائیں اور بس اس کو پھر آپ دھم پہ یعنی کہ کور کر کے پندرہ سے بارہ سے پندرہ میٹ چونہ کور کر کے پکا لیجیے گا اب ہم اس کو کور کرتے ہیں اور یہاں مزے دار سی دو طرح کی کڑی چونہ ہم نے تیار کر لیا ہے تو آج کے بریک فاسٹ میں یہ خاص کھانا جو ہے نا بہت ہی مزے کا بند چکا ہے بس ابھی ہم اس کو چلے سے نیچے تارتے ہیں اس کو ہلکا سا اس میں دنیا وغیرہ ایڈ کریں گے اور جلدی سے سرونگ پلیٹ میں نکالیں گے فائنلی ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کتنا ہی اچھا لگ رہے دکھنے میں اور کھانے میں بہت لذیز ہے چلیں جی ابھی میں سرونگ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو سب سے پہلے تو آپ نے ایک بھول میں اس پیس کو گوشت کے کو رکھ کے اس کے بعد آپ نے اس میں کڑی ایڈ کر دینی ہے اور مزیدار سے یہ ہم نے ایک جش آپ کے سامنے پلیٹر میں نکال کے رکھ دی ہے ابھی چلتے ہیں ہم پایا کی طرف تو پایا کی کڑی جو ہے وہ بھی بہت لذیز ہے اب اس کو بھی چلتے ہیں اب میں نے آپ کو بتایا کہ بعض لوگوں کو پایا کی کڑی میں دنیا پسند ہوتا ہے اور بعض کو نہیں پسند ہوتا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو اس میں ایڈ کر لیجے گا نہیں پسند تو اسے سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ پایا کی جو کڑی ہوتی ہے وہ ویدہ اور دنیا بھی بہت ہی مزید کی اور اچھی لگتی ہے بس اب ہم نے فائنلی آج کے دھونوں جو ریسپیز تھی وہ تیار کر کے رکھ لی ہیں میٹھے میں کیا چلنے والا ہے تو میٹھے کا بھی کچھ سوچتے چلتے ہیں اب لسی بنائیں گے مکھن بنائیں گے اور اس کے بعد فائنلی ہم لوگ آج کی ریسپی کا اینڈ کرتے چلیں گے امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسپی آپ سب کی پسندیدہ ہوگی آپ سب بہت اچھا فیڈ بیک دیں گے اور سر اٹھائی کیجئے اسی کے ساتھ مجھے زیادہ دیجئے اپنا خیارک اپنے گروہلوں کا خیارکی کا خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ